ایمہ تردی کوئی زیادہ نہیں پڑھنا میرے زیوکار میرے واجب القدر پیچھے تشریف فرما ہے ناروالج مٹیاں تباہ کے محمد دی اولاد دیاں دکھانو روما نہ لکھاؤں ماہ حسین دی لازیہ بس میں یہ لفظ آکھنا چاننا سارے دعا منگو شاہ اللہ چھوٹی عمرے چی یتیم کوئی نہ ہو ماہ حسین دی تو انہوں کس حدہ مہتاج نہ کرے جڑے ماتمی بیٹھے ہو دیاں رسول دیاں تو ڈٹر آیا قبول میں لفظ آکھیں چھوٹ کر پر سون لی چھوٹی عمرے چی یتیم کوئی نہ ہو شیعوں من عزت رسول دی قسم دو پترانو نالے کے حسین دا بکیل آگیا کوفے میں کتنی جلدی کیتی ہے ماما دیاں رازیہ نہیں ماہ حسین دی تو انہوں کس حدہ مہتاج نہ کرے میں بڑی جلدی کیتی ہے دو گلہ کرنی یعنی دو گین کرنی انہیں زیبکار دے حوالے ممبر اٹھاران ہزار بندے بیت کیتی ہے اٹھاران ہزار بندے دی بیت ایک لفظ دے تروٹ گئی ہے اب اعداللہ ابن زیاد اعلان کیتے جیسے بندے حسین دے وکیل نو گھر پناہ دیتی او دی عزت محفوظ ناراسی نارو والا لیو لوگان دی عزت بچاؤن دی خاتر جوڑی نال لے کے گلیاں چھ رلدہ پیئے حسین دے وکیل تے تقدیر لے اس قاضی دے بووے تے جنہم آتم کر کے رونے ہیں تقدیر لے اس قاضی دے بووے تے رات دا ٹیم اینا دروازے تے دستک دیتی ہے قاضی بہر رہے ادھا کان سید ادھا قاضی ابن اکیل ادھا سفیر حسین میرے بووے تے ذہن مزاج میرے پاس رکھیا تُسا گھران تک رس ہو ادھا رات لے میرے بووے کیوں آئے ہیں سید ادھا قاضی گرز لے ادھا کیسی گرز سید ادھا قاضی اج رات میرے دو پتر امانت رکھ لے اجے سوچ دے بھائیو اجے سوچ دے بھائیو دوا مانگی کرو انشاءاللہ اولاد دے سامنے بھائی قلب بیو مجبور نہ ہوئے اج رات میرے دو پتر امانت رکھ لے جڑا جملہ میں ہونا اکھا لگانا مالک درجات بلاندکاری آلاللہ مقامہ ہو میرے استاد محترم جملہ پڑھ دیا کہ جیڑا بندہ ایس جملے تے بابا جی ہائے نہیں کر سکتا یا بات اس بندے دی اولاد کوئی نہیں یا بات مجلس جتوجہ کوئی نہیں جدہ آنکھ ہے نا اج رات میرے دو پتر امانت رکھ لے اس ویلے قاضی آ دے ہو سکتے تیرے پتران دی وجہ تو میرے تے کوئی مسیبت نہ آباوے جوانوں بڑا بہاتر رہی مسلمہ لیکن مٹی تے جانگی آئے حسین تا وقیلہ دے قاضی راکھ نہ راکھ تیری مرضی دی گلے مینو پتران دے مہتے جواب تا نہ دے کیا بات ہے یار ماما دھییاں راضی ہونی ماں حسین دی راضی بھی جڑے اولاد آلے بیٹھے بھلا بھی اے ہون رنے ہونا اندی حق بان دی ماما دھییاں راضی ہونی قاضی راکھ نہ راکھ تیری مرضی دی گلے مینو پتران دے مہتے جواب تا نہ دے قاضی جدہ میں گلی دا موڑ ولا بن جانا وقت مینو کڑ چھوڑی انہوں گلیاں دے بزار جانا میرے دو میں پتر جانا نکہ پتر قدمہ تے ہاتھ لاکہ دے بابا تھاک گئے ہیں ادھے تھکیاں نا دواپیا مگدہ انشاءاللہ بھینہ نو جین دے مل بہوہا بس پیو ماریا گئے ہیں نزدیک آگئے ہیں جملہ میں بلکل آخری پڑھنا لگا ہوں پیو ماریا گئے ہیں آگئے نے قیدش حسین دے سفیر دے یتیم بلکل مکا چھڑی میرے بزرگ ہیں میرے استاد محترم دے بھائی ہیں بڑی زیادہ انہوں لیٹ ہو گئے ہیں بس دو جملیں سنو اور دو وین ختم آگئے نے قیدش اس زندان دے درو گئے دنا مشکور نرو والا لیو تاریخہ دیئے مومن ہے ہر کے انہوں کھانا دے کے نا ادھر آتے لے جدہ تھک گیا ہے نا اپنے گھر آگئے جدہ گھر آ کے چار پائی تے لے تھکیا یا ہی نا چار پائی تے لیٹے ہیں نا پس انہوں حکم سطور دی آواز یہ ہر کے انہوں کھانا دے آئے ہیں دو یتیم بول گئے ہیں کوشش کریں جدہ ماتمی بیٹھے ہو ہر کے انہوں دے آئے ہیں دو اللہ راسی بھول گئے ہیں مشکور آدھ ہے ہو سکت ہے مطا کوئی قیدی رہ نہ گئے ہیں منا دے میں تلیاں ٹے کے اٹھے ہیں میں زندان اچھ گیاں جملہ مسائب دائی ہے میں بندہ ویکھ لیں مجلسے جا آیا محمد دی اولادنو رومنووے حت بندہ اے جملہ بابا جی سون کے تے ہائے نہ کرے چپ کر لوے ماتم نہ کرے بھائی جان میرا ذہن نہیں یادا اس تو وڈہ جملہ میری زاکری چھ کوئی نہیں جڑا ہون میں جملہ پڑھا لگا شیعہ بیٹھے ہو اولاد ہر گھار بیچے وڈے دی عمر سات سال چھوٹے دی عمر پانچ سال آدھے جدہ میں جملے سنننہ میں بھج پہ آدھے جدہ میں زندان چھ پہنچی آنا کوئی ایٹ امت دے درے ہو یا نا ہیک بہ دے گالچ بھائیں بھا کے ستے بھائیں میں جا کی آکھا تو انہوں کھانا کسے نہیں دیتا ہو سیس تو جدہ آکھا تو انہوں کھانا کسے نہیں دیتا کوئی ایٹ ڈرے ہو یا نا ای جا ہاتھ بانے کیا دنے ماری نہیں سڑے چڑاؤں نہ لگو ہی نہ واہ 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 کوشش کر یار متا تیرے تیزہرہ راضی ہو جو کی ماما دھی یا راضی ہون Institut ماری نہیں سڑے چڑاؤں نہ لا کوئی نہیں اصا کھانا نہیں منگیا مشکور آدھا ہے میں مریندہ نا میں تھا پچھا نا یہاں تو انہوں کھانا کسے نہیں دیتا اس ویلے اس ویلے جتنے ماتمی بیٹھے ہو سات سال دے پھیرا پانچ سال دے پھیرا دے پاسے ڈٹھا ہے آدھا ہے اگر تو آکھیں میں ان اپنا تعرف کر آچھا دانسا کہوں نا جملہ آو کھائے بابا اقبال شاہ جی جتنے سید بیٹھے ہو بس جملہ آخری سات سال دے پھیرا بابا نوید شاہ جی سات سال دے پھیرا پانچ سال دے پھیرا آنا دے آکھیں انہوں میں دساں کاؤنا نکہ پھیرا آدھا ہے جن دس دیاں او تو تماشے مریندہ کوشش کریں یا سوچ نہیں جن دس دیاں او تو تماشے مریندہ کمیں دسے سے آدھا ہے تو روک ونج میں ناد علی پڑھ کے اسنو دس دا آدھا ٹھیک ہے ماتم کرنے دے جملہ سمجھئے جڑے آجاں تاک نہیں رو سکے پانچ سال دا بھیرا مٹی تے بہ گئے ہیں کبلہ شاکر صاحب پانچ سال دا بھیرا مٹی تے بہ گئے ہیں سات سال دے بھیرا دا سلوہ خانچہ ہاتھ تھے انج مشکور دے پاسے دیکھ کیا دے بندہ خدا مدینی علی محمد نو جاننے ہیں زین مزاج میرے علی پاسے دوڑا ہوئے ہیں پانچ سال دا بھیرا تھلیوں ویدہ پی ہے اُس اگو کے آکھنے ہیں امہ تو ڈرے ہو یا انہا آدھا مدینی علی محمد نو جاننے ہیں مشکور آدھا میرا نبی ہے اچھا اُس دے بھیرا علی نو بھی جاننے ہیں سید زین میرے علی پاسے رکھے ہیں اُس دے بھیرا علی نو بھی جاننے ہیں کچھ حالات ایسے یا انہا مشکور جلدی نال شزادے دے مو تے ہاتھ رکھے ہیں ادھا شزادہ ایک لازہ روک جاؤ پہلے گلی دے سجے ڈٹھائیس واتھ کھبے ڈٹھائیس جدہ پاک ہوگی ہے نا میں نو بیکھانا لہ کوئی نہیں ہون مشکور دھا مار کرنے ہیں ہاتھ بانے کیا دے ہون دسو میرے مولا علی دکی لگ دیو اوہ ناروال علیو مارو ایسو اُس ویلے پانچ سال دے بھیرا جدہ نانے دا نا ادب نل سڑی آئے نا اُس ویلے تلیاں ٹے کے اٹھے آئے ہاتھ بانے کیا دے ماما ماما اسا غازی دے بھنے جھے لگ دے وہوہ 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 ہون رنے ہونہ ماما دیا رازی نی جا گیا جنہ نو سمجھا ماما حسین دی رازی بھی بھلاوی یار جڑے مات مکار کے رون دے پا ختم ہوگی میرے حصہ دی پڑا جدہ نانے دے نا ادب نل سنیا سنہ تلیاں ٹے کے اٹھے آئے ماما غازی دے بھنے جھے لگ دے مشکور دے اتنی غربت آگئی ہے جنو کرنو ماما پیسے دے دے بھج دویا آخری جمل ہے بھج دویا گھار آئے علماء لکھا حالات اس وقت ایسے آئیں ہیک گھار چگر چار فراد آئیں شوہر نو بیوی دے اکی دے دا نہیں پتا بیوی نو شوہر دے اکی دے دا نہیں پتا چاچہ نظر آباس لوک لوک کے مشکور کھانا پیا بڑھیں دے ساریاں تو لوک لوک کے کھانا پیا بڑھیں دے دینیاں دی نگاہ پیئے بھاج پیئے بابا کے پیا کر دیں جدہ کھانا بابا کے پیا کر دیں آدھیں مدینی علی زہرہ راضی پیا کر دا میں تھا مدینی علی بطول راضی پیا کر دا لفظے بطول آئے دو میں بھینہ بھاج پیئے اینج مادہ موڑا حالا کیا دین مبارک ہوئی ساڑا پیو مومن ہے کیا بات ہے یار ماما دینیاں ختم ہوگی میری پڑھائی بس آگئے نے ہارستے گھاریچ مکا چھٹے یار اس تو لمبا اس تو زیادہ قریب تو میں نہیں کر سکتا بلکل بابا جی مکا چھٹے ممردیاں میری حصے دی مکان ہو گئی ضروری نہیں جو چار گھنٹے پڑھاتے باتی مجلس حسین سونی تو سانہائے کیتی ہے ہن جا گئی ہے بس ختم ہوگی میری حصے دی پڑھائی دووے بھیرا ستون نال بج گئے نہیں مضمون مسائب توڑے بچیاں نو یادے زیادہ تمہید کرن دی ضرورت نہیں ہر بندے نو یادے قدیم تو پڑھ ہندیاں پیانے چہاد تھا چودہ سو سال تو ہن لیکن ہن تو ہن پڑھ ہندیاں پیانے زہرہ دے پتران دیا چہاد تھا جتنے ماتمی جتنے صدات وغیرے صدات بیٹے ختم ہوگی میرے حصے دی پڑھائی اے ستون نال بج گئے انہو تحجدہ ٹیم ہوئے مسلم دیاں دووے دھیاں تڑپ کے اٹھی گا چادران لہ گئی آئے مکا چھٹی نالینہ لہ گئی ہیں جنے دوے بھینہ اٹھے آئی جتنے ماتمی بیٹھے ہو جھولی ودھا کیا دین امہ قرآن باندھ کر دوا مانگ اللہ ساڑ بھراوان دو خیر ہو جوانوں جنے ویلے بھراوان دھنام آئے اس ویلے بی بی آ دی جلدی کرو ماں میں حسین کو لگیا نارو والا لیو میں بندہ ویکھنے ماتمی ہوئے تاہائے کر کے ناروے ماتم نہ کرے ہن دوے بھینہ ماں میں کھلا کے رک گئی آئے انجے ماتے تے ہاتھ لا کیا دین ماما سائل دیا دیا دا سلام ہوئی جڑے ویلے آکھے وکیل دیا 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 دا سلام ہوئی اکبر دا پیو تلیاں ٹے کے بھائی جان اٹھدا لگایا ہے رب اکبر دی کس میں سیدہ دے میرے کو لاؤ ایک سجے زانو بہ گئیے بھائی خبیت بہ گئیے اکبر دے پیو ہاتھ جائے دیاں دے سرانتے رکھی آئے ہار مستور دی نگاہ لگی ہوئی آئی ہار پی پی ویدی پھائی آئی ہار ہاشمی دی گا دیا مسلم دیا دے لگی ہوئی آئی رب اکبر دی کس میں یا مسلم دی وٹی دی ڈٹائے پاس نال سکینہ بیان دی آئی یہ نکی بھائن دا ہاتھ نہ پھائے کلمار کیا دیئے مامے دی جولی چھاڑ دے اوہ جھولی دی وارز بیان دی واہ 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 کوشش کری تو بڑا رو سے جملہ آخری آواز آن دے جلدی کرما میں دی جھولی چھاڑ دے اوہ جھولی دی وارز بیان دی رب اکبر دی کس میں حسین دی دیا دی اج آگو آمین بابینو بابینو حسدین دی نارو والا لیوں ختم ہو گئیے میرے حزت دی پڑھائی جڑا بندہ دے منو روان نہیں آن دا اتا تک میں سوکیاں سترہ پڑھ آیاں بھائی جان ہون میں آوکیاں سترہ جو داخل ہو گئی آئے رب اکبر دی کس میں حسین دی ٹھائے میری ادھیاں مار ونج نائے اکل مار کیا جا ساریاں بی بیاں اپنے خیمے وال ونجو آج دھیاں دے لال تو خمائی آپ ون لین اوہ جوانو ہر بی بی خیمے وال گئیے اکبر دپیو آدھر باب یمنی دوری لائیا یمنی چادران لائیا انہوں یمنی دور آگئین انہوں یمنی چادران آگئیاں مسلم دیاں دوے دھییاں بھائی جان مٹی تے جھان گئیاں آدھر اینے ماما اوہ ملا جینا بغیر نہیں نیب دی آوازان دے نکھڑے بھیرا چا ملا بابا نوید شا جی جملہ آخری رب اکبر دی کس میں جڑے بھی لے آکیا اوہ چا ملا جینا بغیر نہیں نیب دی حسین دے میں ملانا سکدہ میں بھی کھا سکدہ آدھر اینے ملا جینا بھرا چا ملا بابا نوید شا جینا بھرا سڑا حالا دوے دے آسا اللہ راض لوگی آئے آسا غریب ہوگی آئے حسین دے نماز پلو میں نماز پلو وطنو بھیرا ملے نا رب اکبر دی کس میں انہوں کائنا دے افضل نمازی دا سرسج دے چایا انہوں اے سبے گہرت دوہ بھیرا وانو تھمے دے نالو کھول گی دائے اوہ سی تو اے تریا دی مانتے آگئے آئے مسلم دیا پترہ نماز شروع کی تیئے انہوں مسلم دیا دیا حسین دے گول آکے روک گئی آئے آدھر اینے ماما ہونسا نو بھی مکا چھٹیے نے بلکل میں بھائی جان سارا مضمون چھوڑ میں جلدی نالی تھے آگئیا رب اکبر دی کس میں آدھر اینے ہونسا نو بھیرا چا ملاوے کائنا دے امام ہاتھ چایا ہے اوہ جوانوں کائنا دے نظام ہجتے ہاتھ چایا ہے دیا 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 ڈٹھائے دوما بھیرا واندے ہاتھ جوڑے اوہ جوانوں مسلم دی نکی دیا دیا ماما ایک وار ہاتھ ایتھے راکسانو اممہ بولاون دے آدھر اینے اممہ جلدی آن نکھڑے پتار لاب گئے آخری جملہ ہے آخری جملہ ہے مارویسو سہی دو سخت جملے آگئے آواز آن دے اممہ جلدی آتے انہوں نکھڑے پتر ملاوی اوہ شیو توڑی لاہور دی ملکہ سین بھاج پئی نلین لہ گئیے چادر ڈھال گئیے پی پی اتھے آئیے جتے اکبر دے پیو بھائی جانا ہاتھ چاہیو ان جڑے چوٹی اولاد دے پیو بیٹھے ہو رب اکبر دی قسم حسین ہاتھ چاہیو مسلم دی ادھییاں ویدیاں بھائی توڑی لاہور دی ملکہ سین ویدی بھائی آئی اوہ جوانو ہو سکتے کسے مستور دینا لاہور دی ملکہ سین آگے بیٹھی ہوئے پتران دی مکان جھلن آئی ہوئے جڑے مات میں بیٹھے ہو ماتم ضرور کری آئے رب اکبر دی قسم حسین جڑے ویلے غازی دی بھائی نٹھائے اس ویلے بے غیر تھا دا بیہا جلد کرو جولے لہاؤ اوہ شیو وٹے بھیرات چولا لہ لیا ہے نکا چولا لہیند چولا نئی لہنا اس ویلے غازی دی بھائی نجھان گئی ہے جوانو ماں ویدی بھائی آئی بھائی نا ویدیا بھائی آئی ن ایس نکے دے والے جہاں تھا پایا ہے مسلم دے پترن بھائی جان تماچہ ماریا ہے اس ویلے وٹا بھیرہ مٹی تے جھان گیا ہے آدھا ودھا نا مار تماچہ اوہ یتیم حامائے کوشش 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 آخری جملہ ماما دھیا راضی نہیں لکھتا آدھا ودھا نا مار اس ویلے وٹا بھیرہ مٹی تے جہاں تھا بھائی جان ختم ہو گئی ہے میرے حصے دی بڑھائی رب اکبر دی کسان ماں ویدی بھائی آئی بھائی نا ویدیاں بھائی نا جوانو نکا بھیرہ ویدھا بھیا ہائی وٹے دا سارتان تو جدا ہو گئی ہے آنجے بھیرہ دا خون مہتے ملدہ ہے روندھا بھیئے اس ویلے پی پی آ دیئے مولا ہوانو حکم دے میری گل میرے پوتر تائی پہنچاوے چاچا نظر پاندھ اوپڑ لگا جنڈے تے مجل ساموک وینی آئی نا ربے اکبر دی کسان پی پی آ دیئے بچڑا ہو تے نو چولے دا پتا تے کوئی نا وین کھیں سکھائے نی مسلم دے نکے پوتر سمجھی آئے میری ماں آگئی ہے آ رس دے مو تے نکے مسلم دے پوتر تما چا مار یا تما چا مار گیا دے سرہ پردہ کار میری ماں آگئی ہے ہو سسدوے دھییاں آئی وہ نا لے تیری نیچا سنگا